ہائے گائز اسلام علیکم جسی سروت نورین تو آج میں آپ کے ساتھ ڈریس کے ڈیزائن ہی شیئر کرنے لگی ہوں یہ ڈریس دراصل میں نے اس کے دو پٹے کے پرنٹ کی وجہ سے لیا تھا مجھے اس کے دو پٹے کا جو پرنٹ تھا اور کلر کمبینیشن تھا یہ بہت اچھا لگا تھا اس کو ایسے لیا پھر اس کے ساتھ میں نے کیا کیا وہ میں ڈیٹیل سے دکھاتی ہوں چلے میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل ویسے ہی تھا جیسے عام ہوتے ہیں درمیان میں گلہ بنا ہوا تھا اور نیچے دامن بنا ہوا تھا پھر میں نے ایسے کیا یہ والی چیز اس کا گلہ تھا یہ بھی گلے کا حصہ ہے اور یہ بھی گلے کا حصہ ہے پھر ایسے کیا کہ اس کو یہاں سے کٹ کروایا کٹ کروا کے جو گلے کا درمیان والا حصہ تھا وہاں سے بھی کٹ کروایا کٹ کروا کے گلے کا آدھا حصہ ادھر کو ڈال دیا آدھا حصہ ادھر کو ڈال دیا ڈال کے پھر جو سائڈوں پہ پلین کپڑا تھا وہ درمیان میں کر دیا پھر کیونکہ جوڑ آنا تھا جہاں پہ جوڑ آنا تھا وہاں پہ یہ بری کیسی پائپنگ کروایا ہے یہ پائپنگ ہے یہ بھی پائپنگ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ گلے کا پرنٹ ہے یہ گلے کا پرنٹ ہے سائڈ پہ آرہا ہے تو اچھا لگ رہا ہے بلکہ وہ عام ٹیپیکل گلے کی جائے کیونکہ یہ ٹیپیکل گلے کی گلہ لگ رہا تھا جیسے یہ دامن ہوتا اور یہ گلہ درمیان میں تھا تو مجھے وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا اس وائے سے میں نے درمیان میں گلے کو دو حصوں میں کٹ کروا کے آدھا ادھر کیا آدھا ادھر کیا اور یہاں پہ جوڑ آ رہے تھے وہاں پہ پھر یہ پائپنگ ڈلوا دی سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کو بھی کبھی ایسے کرنا پڑھے تو کروا سکتے ہیں پھر درمیان میں پلین آ رہا تھا تو اس کو ایسے کیا کہ بوٹ گلہ رکھوا آ کے نا یہ بوٹ گلہ سمپل ہے پھر یہی لیس ادھر کو ایسے مول لی اور یہاں سے نیچے کو یہ والی لیس اس طرح سے کر لی اور سائیڈ پہ دو کلیاں بن گئی ہیں کیونکہ درمیان میں پھر جو سائیڈ سائیڈ جب درمیان والے گلے والا کپڑا دونوں سائیڈوں پہ کیا تو جو سائیڈوں والا وہ درمیان میں لے کے آنا تھا جب درمیان میں لے کے آنا تھا پھر وہ ساتھا تھا تو وہاں پہ جوڑ بھی آ رہے تھے پھر وہاں پہ پائپنگ دلوا دیئے ٹھیک ہے یہ نیچے تک پائپنگ آ رہی ہے اور اس کے نیچے جو ہے یہ جو پٹی ہے نا اوپر رکھ کے لگا یہ نیچے نہیں ہے یہ اوپر رکھ کے اوپر والے جگہ پہ لگی ہوئے اس کے بعد اس کے سلیوز میں دکھاتی ہوں یہ سلیوز سلیوز کا پرینٹ جو ہے نا یہ دوپٹے کے پرینٹ سے ملتا ہے یہ اس طرح سے ہے اور سامنے یہ لیس لگوا آئی ہے جو گلے پہ لگی ہے اور ساتھ میں یہ میرون کلر ریڈ آرہ لیکن یہ میرون کلر ہے یہ میرون کلر کی پٹی لگوا آ دی اس طرح سے اس طرح سے اور یہ اس طرح سے گلہ ہے یہ دیکھنی اس طرح سے گلہ ہے اور اس کی بیک بیک مجھے لگتا ہے پرینٹ یہ چلے میں دیکھتی ہوں ہاں اس کی بیک جو ہے اور اس کے نیچے بھی سیمپل پٹی لگی ہوئی ہے اور سائڈوں پر پلٹا لگا ہوا ہے یہ والے کلر کا اب اس کا میں دوپٹا اور اس کا ٹراؤزر دکھاتی ہوں یہ اس کا کیپری ہے کیپری پلین ہے کچھ نہیں کروایا اوپر سیمپل ہے اور جو نیچے ہے نیچے یہ پٹی تھی یہ پٹی لگوا آ دی ہے نیچے یہ اس طرح سے یہ پانچے پر پٹی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے باقی یہ سیمپل ہے اور کچھ نہیں کروایا ہے اور اس کا دوپٹا گھاتی ہوں مجھے اس کا دوپٹے کا پرینٹ اور ڈیزائن بہت اچھا لگتا ہے جس کی بہت سے میں نے یہ سوٹ بائی کیا تھا دکھاتی ہوں دوپٹا بھی یہ اس کا دوپٹا ہے یہ اس کے دوپٹے کا پرینٹ ہے جس کے دوپٹے کا جو اس کی کپڑا ہے نا وہ بھی بہت اچھا کپڑا ہے میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو کپڑا ہے نا بہت فائن کپڑا ہے یہ والا اسے ہینڈ بھی نظر آ رہا ہے اس کی چاروں سائڈز پر پٹے کی چاروں سائڈز پر پٹی لگائی ہے یہ اوپر رکھے پٹی نہیں لگائی یہ دوپٹے کی پٹی جو ہے نا جیسے ایکسٹرا کپڑے کی طرح ہے نا یہ دیکھیں بیک ہے یہ اس کی اور یہ اس کی فرانٹ ہے یہ دیکھیں یہ اس کی فرانٹ ہے یہ اوپر رکھے نہیں لگائی یہ جو ہوتی ہے نا تھوڑی ایکسٹرا بائر کو اس طرح سے لگوائی ہے اس کا جل میں اوبرال نا پرینٹ اس کو کھول کے دکھاتی ہوں دوپٹہ کھل جا کھل جا کھل جا ہنگر بھائی ساں پیچھے ہو جا یہ اس طرح کر کے نا اس کے دوپٹے کا پرینٹ ہے یہ سینٹر میں ہے پھر اس سے آگے یہ والا آ رہا ہے اس طرح سے پھر اس سے آگے یہ والا ہی سا آ رہا ہے اور نیچے جو ہیں وہ ایجز ہیں ایجز پہ پھر چاروں سائڈز پہ یہ پٹی لگا دیئے ٹھیک ہے اور دوپٹے کا پرینٹ جو ہے اور سلیوز کا پرینٹ ملتا جلتا ہے یہ دیکھیں یہ سلیوز کا پرینٹ ہے یہ سلیوز کا پرینٹ ہے اور یہ دوپٹے کا پرینٹ ہے ٹھیک ہے یہ ملتا جلتا ہے اوکے جی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کانڈلی آپنا وہ لائک بھی کر دیں ٹھیک ہے اوکے جی پھر ملیں گے لاافیز پھر ملیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی